ناظرین اس ویڈیو میں یہ بچی آپ کو صدوکو پزل سال کر کے دکھائے گی اب آپ کے گھر میں بھی یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا سکرین پہ بچے جو ہیں موبائل پہ بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتے ہیں وہ موبائل پہ سارا سارا دن گھنٹوں بیٹ کے ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں یہ آپ نے ویڈیو اپنے بچوں کو لازمی دکھانی ہے تھوڑا سا ان کو آپ نے ٹرین کرنا ہے کہ یہ صدوکو پزل سال کیسے کرنی ہے تو ابھی یہ سا ساتھ آپ کے سامنے صدوکو سال کرتی ہے اور سا ساتھ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دیتا جاتا ہوں چلیں زائنہ آپ صدوکو سال کریں یہ اصل میں جو ماہرے نفسیات ہیں انہوں نے یہ صدوکو گیم جو ہے یہ پزل جو ہے ڈیویلپ کی ہے تاکہ انسان کی جو کاغنیکٹیو پاور ہے جو اس کی لوجیکل تھنکنگ ہے وہ امپروو ہو یہ بچی جو ہے اگلے ماہ پچیس اکتوبر کو یہ چھ سال کی ہو جائے گی چھ سال کی بچی کے لیے یہ صدوکو کی لوجیکس کو سال کرنا یہ صدوکو پزل سال کرنا میں تو سمجھتا ہوں یہ اکیمنٹ ہے آپ نے بھی اس کو صدوکو پزل سال کرنا اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ کیسے صدوکو سال کرنی ہے صدوکو کا طریقہ کر یہ ہے کہ اس صدوکو میں ون ٹو فور نمبر جو ہے وہ انٹر کرنے ہوتے ہیں اب ون ٹو فور نمبر جو ہے آپ جیسا کہ آپ کو ٹیبل پر نزل آ رہا ہے یہ زائنہ جو ہے وہ سال کر رہی ہے اس میں چار باکسز ہوتے ہیں ون ٹو ٹری اور فور یہ چار باکسز ہوتے ہیں ہر باکس کے اندر چار سیلز ہوتے ہیں اور چار آپ کو نظر آ رہا ہوگا چار کالم ہیں اس پورے ٹیبل پر اسی طرح چار رو ہیں نمبروں کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ انٹر کرنا ہے ہر باکس ہر رو اور ہر کالم میں کہ کوئی بھی نمبر ریپیٹ نہ ہو نہ ہی نمبر پورے باکس میں ریپیٹ ہونا چاہیے نہ پوری رو میں نہ پورے کالم میں جیسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا زائنہ نے یہ نیچے ایک باکس جو ہے اس کو سال کیا ہے اس میں اس نے انٹری کیا ہے ون ٹو ٹری فور اسی طرح چاروں باکسز میں آپ نے ون ٹو ٹری فور کو اس ترتیب سے لکھنا ہے کہ کوئی بھی نمبر نہ پورے باکس میں ریپیٹ ہو نہ پورے کالم میں ریپیٹ ہو اور نہ پوری رو میں ریپیٹ ہو ابھی زائنہ نے یہ ایک پورا کالم سال کر لیا یہ پورا باکس سال کر رہی ہے اسی طرح یہ رو بھی اور یہ رو بھی سال ہو گیا ابھی یہ صرف چھے سیلز باقی رہ گئے ہیں ابھی بھی میرا خیال ہے یہ اس کو پزل کو سال کر دے گی لیکن آپ کو اس میں دکھانے کی بات یہ ہے کہ اس بچی کو جو کہ ابھی یہ پرپ کلاس میں ہے پرپ کلاس میں میٹ کی کیلکولیشن کرنا نمبرز کو دیکھنا کہ کون سے باکس میں کون سا نمبر آتا ہے یہ ایک بڑی ہیوی ایکسرسائز ہے منٹل ایکسرسائز تو اپنے بچوں کو ریٹین میں یہ لازمی گیم کی ایکسرسائز کروائیں اور اس کی ویڈیو کو اگین دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کریں اگر آپ کے بچے نہیں بھی ہیں تو آپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ جو دوسرے پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ ڈاؤنلوڈ کر کے دیں یہ اس طرح سے وہ بچے انسپریشن لیں موٹیویشن لیں اور وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوپریٹ کر کے وہ بھی اس پزل کو سال کرنے کی کوشش کریں تو ابھی دیکھتے ہیں زائنہ اس کو سال کرتی ہے کہ نہیں اور صحیح کرتی ہے کہ نہیں کیونکہ یہ رونگ بھی ہو سکتی ہے اگر رونگ انٹری کی جائے تو ابھی ہم زائنہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ سال کر پاتی ہے کہ نہیں چلیں زائنہ ابھی یہ صرف ایک ہی باکس رہ گیا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ زائنہ جو ہے وہ سارے نمبروں کی انٹری کر پہی ہے کہ نہیں یہ رونگ ہے یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ ون آلے دیا تو زائنہ نے وہ ون لکھ دیا یہ رونگ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس آپ رو پہ اگر دیکھیں تو اس رو پہ صرف ون بھی آ سکتا ہے اور زائنہ نے کہیں کوئی انٹری غلط کی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ فکس ون نہیں آ سکتا اور ون یہاں اس وجہ سے نہیں آ سکتا کیونکہ ادھر نیچے کالوم میں ون آ گیا تو یہاں کہیں زائنہ نے رونگ انٹری کی ہے وہ زائنہ دیکھتی ہے اگر اس کو سپاٹ کر لے تو ابھی یہ ریموف کر رہی ہے دبارہ ٹرائی کر رہی ہے دیکھنے کی کون سا نمبر کدر آ سکتا ہے اب تھوڑا سا سال کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس نے دو لوجکس یوز کی ہیں ان لوجکس کے اس کی پزل جو ہے وہ سال ہونے کی بجائے سٹک ہو گئے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو سال کر پاتی ہے کہ نہیں موسیقی اکی زائنہ کیپ گوئنگ ویری گوڈ ویری گوڈ صرف دو سال رہ گئے ہیں موسیقی موسیقی یقی زیکٹلی نمبر آیا ہے کوئی نمبر ریپی نہیں ہوا اسی طرح سارے کولمز کو بھی آپ دیکھیں تو سارے کولم میں بھی نمبر کوئی بھی ریپی نہیں ہوا اسی طرح رو میں بھی آپ دیکھیں ہوں گے وان تو تری فور وان تو تری فور نمبر آ رہا ہے یوٹیوب چینل پہ جا کے زائنہ کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ زائنہ اسی طرح کی دوسری جو ایکٹیوٹیز ہیں ہیلتھی ایکٹیوٹیز جو آپ کے بچوں کو چاہیے ہوں گی وہ اس طرح کی ویڈیوز جب نیکس اپلوڈ کرے گی تو وہ آپ کو ان کا نوٹیفکیشن آجے گا تو آپ اپنے بچوں کو اسی طرح موٹیویٹ کریں اس طرح کی ویڈیوز دکھائیں جو کہ ان کے برین کو اور ان کی ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے ان کی ایجوکیشن میں بھی یہ کام آئے گا اور ظاہری بات ہے وقت کا بھی جو ہے صحیح استعمال ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ہم دونوں باپ بیٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ